آج میں پریس کانفرنس سن رہا تھا فواد چودری صاحب کی اور وہ بڑھ کے مار رہے تھے اور وہ ایسا محسوس کروا رہے تھے کہ پاکستان میں عمران خان سب سے بڑا ہے قانون چھوٹا ہے کہہ رہے تھے کہ کسی کی مجال ہے کسی میں حمد ہے کہ کوئی عمران خان کو ناہل کر سکے عمران خان نہ ہوا فران ہو گیا کہ وہ جو بھی گناہ کرے گا جو بھی کچھ کرے گا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اب یہ بڑھ کے نہیں چلیں گی رنگے ہاتھوں پکڑے گیا ہے عمران خان اور اگر اس رنگے ہاتھوں پکڑے گیا ہے عمران خان کو جو سزا نہیں دے گا وہ تاریخ میں خود مجرم ٹھہرے گا اس کی جو جرم ہے وہ ثابت ہو چکا ہے صرف سزا کا تیین باقی ہے اگر اس مجرم عمران خان کو سزا نہ ہوئی تو اس کو نا سزا دینے والے یا اس کو رلیف دینے والے تاریخ میں مجرم کلائیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ سائیکل چور جو ہے وہ جیل میں ہو اور ڈالر چور جو ہے وہ وزیر آزم ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ چند روپے چوری کرنے والا جو ہے اس کے لیے سزا ہو اور جو پاکستان کے کوئی عدم استحقام تک پچھائے امریکی ڈالروں سے اور اس کے بعد اسرائیلی اور بھارتی پیسے کے ساتھ اس کو کوئی سزا نہ ہو تو فواد چودری صاحب ویسے بھی آپ کو قانون زیادہ آتا نہیں ہے آپ کے تو چچا جج ہوا کرتے تھے آپ فیس پکڑا کرتے تھے اور فیصلے کروا دیا کرتے تھے آپ کو قانون کا کیا پتہ اور باسٹھ تریسٹھ کا فٹ کیس ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے امران خان کا اگر باسٹھ تریسٹھ امران خان پہ نہ لگی تو پاکستان میں جتنے لوگوں کو لگی ہے وہ پھر غلط ثابت ہوگی باسٹھ تریسٹھ صرف نہیں لگے گی پیسے بھی برامت ہوں گے اور خان صاحب آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا اور یہ آپ کی منافقت جو ہے یہ ہمیشہ عروج پر ہوتی ہے آپ روز کہتے ہیں نیوٹرل یہ کرتا ہے نیوٹرل وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو انقلاب لے کر آؤں گا ان نیوٹرلز کے خلاف لیکن آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ نیوٹرل کا نام لے سکیں آپ نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشن کو لگوانے کا فیصلہ نیوٹرلز کا تھا خان صاحب ہمت کرے نا نام لے نام لے اس نیوٹرل کا جس نے آپ کو کہا تھا یہ ایکس وائے کی کہانی ختم کریں نیوٹرل کا نام لے اور انقلاب کیسے آئے گا خان صاحب اتنا ڈھرا ہوا انقلاب کہ آپ نام نہیں لے سکتے جس میں نام لینے کی ہمت نہیں ہے وہ کیا انقلاب لائے گا نام لینے کی ہمت پیدا کریں عمران خان آپ کے کیا چیز آپ کو روکتی ہے آپ تو کہتے ہیں یہ ڈر جو ہے یہ اپنے سے اتار دو یہ خوف جو ہے اس کو توڑ دو اور خود اتنے خوف زدہ ہو کہ تمہیں نیوٹرلز کا نام نہیں لیا جاتا ہمت کرو تم کہتے تھے پہلے تمہاری پریس کانفنسیں سنا کرتے تھے میں وزیراعظم جب بنوں گا تو ڈکٹیشن نہیں لوں گا تو آپ کہتے ہو مجھے نیوٹرل نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر لگا دو یہ ڈکٹیشن نہیں تو اور کیا ہے پہلے کہتے تھے کہ مجھے اگر کوئی یہ کہے گا کہ فلان کرو فلان آ کرو تو میں چھوڑ دوں گا میں سیک کر دوں گا اس کو تو اس وقت کیوں نہ سیک کیا تم نے اس وقت کیوں ان کے کہنے پر تم نے چیف الیکشن کمیشنر کو لگایا عمران خان ہمت پیدا کرو ہمت پیدا کرو اور نام لو ہم سننا چاہتے ہیں یہ منافقت چھوڑو اور یہ منافقت تمہاری ہر جگہ ہے پھر خود کہتے ہو کہ جب کوئی بل پاس کروانا ہوتا تھا حکومت پر مشکل ہوتی تھی تو میں نیوٹرلز کو کہتا تھا وہ میرا سب کام کرتے تھے یعنی چلاتے بھی تمہیں وہ رہے ہیں اور اب کہتے ہو مجھے چلنے بھی وہ نہیں دیتے کیا سچ ہے کیوں منافقت کرتے ہو اور اس کے بعد روز کہتے ہو کہ غلامی منظور نہیں تو اگر نیوٹرلز کے کہنے پر کام کرتے رہے ہو تو خان صاحب تم تو خود غلام ہو تم کیا آزادی دلاوگے ہمیں تم اس قوم کو کیا آزادی دلاوگے تم تو خود غلام تھے ان نیوٹرلز کے جس کے کہنے پر تم اپوائنٹمنٹ پوسٹنگز اور فیصلے کرتے رہے ہو اور منافقت کی کیا کہانیہ ہے تمہاری کہتے ہو امریکی ڈالروں سے آزادی ملنی چاہیے اور پھر اپنی حکومتوں کو حکم دیتے ہو کہ میں بڑھ کے مار بیٹھا ہوں امریکہ کے خلاف اب مجھے کسی طرح بچاؤ کے پی کے حکومت میں کو آپ نے کہا پنجاب اور ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو کہ امریکہ کے سفارتکاروں کو بلاؤ اہدے داروں کو بلاؤ مجھے معافی دلاؤ یہ منافقت ہے تمہاری یہ تصویر دیکھیں ذرا غور سے اس تصویر کے دیکھیں یہ ہے امران خان تمہاری یہ جو تم خودداری کے نعرے لگاتے ہو یہ تم نے چند گاڑیاں لے کر کیا خودداری کا سعودہ کیا ہے یا ان امداد سے تم نے غلامی کا سعودہ کیا ہے لوگوں کو تم کہتے ہو خودداری دکھاؤ غلامی سے نکلو اور خود معافیہ مانگتے ہو خود اپنی حکومتوں کو کہتے ہو کہ بھی کسی طرح یہ میں بڑک مار بیٹھا ہوں میں سلطان رہی بن بیٹھا ہوں مجھے معافی دلاؤ دیں اور یہ ہی تم نے پنجاب حکومت کو کہا ہوا ہے اور تمہیں ووٹ تم کہتے ہو میں نو سیٹوں پہ لڑوں گا تمہیں تو ووٹ دے کے لوگ پہلے بھی پشتا رہے ہیں تم نے پنجاب میں خادمِ آلہ کی بجائے ڈاکوِ آلہ لگا دیا ہے یعنی خادمِ آلہ تمہیں پسند نہیں آئے تم نے ڈاکوِ آلہ لگایا ہے اور یہ پرویز علائی جو چودری شجاعت حسین کا نہ ہو سکا جو اس کے گھر کے بزرگ بھی ہیں اور پارٹی بنانے والے بھی وہ تمہارا ہو جائے گا کس غلط فہمی میں ہو عمران خان یہ پرویز علائی تو وہ ہے کہ اس نے پرویز مشرف کو کہا تھا کہ میں تمہیں دس طفعہ وردی میں منتخب کرواؤں گا آج وہ پرویز مشرف بسترِ مرک پر دبائی میں بیٹھا پرویز علائی کو یاد کر رہا ہے پرویز علائی اس کو ملنی رہا یہ تمہیں بھی عمران خان اسی طرح کرے گا جو اپنے گھر کے بزرگ چودری شجاعت کا نہ ہو سکا وہ تمہارا کیسے ہوگا تم نے ڈاکوے عالی لگایا ہے لیکن ہمیں یہ ڈاکوے عالی قبول نہیں ہے انشاءاللہ تعالی آئینی سیاسی طور پر یہ زیادہ اس کو چلنے نہیں دیں گے یہ چل سکتا بھی نہیں پنجاب کے لوگوں کو اس ڈاکوے کے عالی کی غلامی منظور نہیں ہے اور اس پہ یہ جو بار پچھلے دنوں سوشل میڈیے پر جو کھیل کھیلا گیا پاکستان کے شہدہ کے خلاف وہ قابل مزمت نہیں صرف لیکن مجھے اتنا بتا دیں کہ وہ صدر جو شہید کا جنازہ پڑھنے کا اہل نہیں ہے وہ سپریم کمانڈر بننے کا اہل کیسے ہو سکتا ہے کیا اس صدر کو صدر رہنیا اور سپریم کمانڈر کی کرسی پر ہونا چاہیے جو کہ شہید کا جنازہ پڑھنے کا اہل بھی نہیں رہا اور یہ ساری یہ جو آپ کمپین منافقت کرتے ہیں ایک سائٹ پر کمپین چلاتے ہیں دوسری سائٹ پر مافیاں مانگتے ہیں صبح فواد چودری بڑھ کے مارتا ہے شام کو مافی مانگنے کے لیے آپ گھر پہنچے ہوتے ہیں روز کہتے ہیں غلامی نہیں کریں گے ازادی ہوگی انقلاب لائیں گے نام آپ سے لیا نہیں جاتا اور آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ نام لے سکیں اور یہ پاکستان کے اندر عمران خان ایسٹ انڈیا کمپنی کی سٹوری دوبارہ نہیں دورانے دیں گے یہ پوری کی پوری ایسٹ انڈیا کمپنی کی پوری کہانی ہے تمہاری جیبیں بھری ہوئی ہیں اسرائیلی بھارتی پیسے کے ساتھ تم نے اس ملک کو میں انتخاب بھی لڑے ہیں دھرنے بھی دیئے ہیں عدم استحقام کا شکار کیا ہے انہی فورن فنڈنگ کے ساتھ اور یہ یہ انشاءاللہ تعالی یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب آپ کی جو منافقت اور آپ کا آپ کوئی قانون سے بلاتا رہیں کہ آپ کو باست آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا یہ امتحان ہے پاکستان میں انصاف کے نظام کا پاکستان میں انصاف کے نظام سے کئی غلطیاں ہو چکی ہیں کئی کتاہیاں ہو چکی ہیں کئی بلنڈرز ہو چکے ہیں مگر اب جو نظام ہے انصاف کا اس کے پاس غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہے سو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں اور باستر تریسر کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہو اور آپ کو سزا نہ ہو ہر صورت انشاءاللہ ہوگی اور اس کے ساتھ میں دوبارہ اتنا کہوں گا کہ خان صاحب قوم کے لیے وہی نعرہ لگائے بیٹھے ہیں کہ اتو 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 روڑا پائی جاؤ وچوں امریکہ نہ دوستی لائی جاؤ اور یہ گیم چل رہی ہے حکومتیں گاڑیاں لے رہی ہیں آپ ڈالر لے رہے ہیں اور اتو اتو کھا پائی جا رہے جے دوسری تو میں ان ہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ دا کرنا چاہ رہا ہوں اور میں گزارش کروں گا اگر کچھ سوال ہے تو اس کا جواب دے سکتا ہے دیکھیں یہ جو مارڈل ٹاؤن کا کیس ہے اس پہ آل ریڈی جی آئی ٹیز بن چکی ہیں یہ آل ریڈی اس پہ کوٹس میں کیس جا چکے ہیں اور ان کی ساڑھے تین پونے چار سال حکومت پہلے بھی پنجاب میں رہی ہے اگر اس میں کوئی جان ہوتی مارڈل ٹاؤن کیس میں تو یہ بڑی دیر کا اس سے کچھ نکل آتا صرف سیاسی رنگ بازی دکھاتے ہیں اور سیاسی رنگ بازی کے لیے یہ کبھی کبھی بیان بازی کر دیتے ہیں سبان صاحب امران خان جو نے وہ تیدہ چودہ گست کو اسلام آباد میں دیکھیں ایک تو خان صاحب سو جلسے کر لیں انتخابات کی ڈیٹ پی ڈی ایم دے گی اور پی ڈی ایم کی حکومت دے گی یہ جلسے سے یہ جلسے کر رہے ہیں اپنی جان چھوڑانے کے لیے یہ جلسے کر رہے ہیں سزا سے بچنے کے لیے یہ جلسے کر رہے ہیں ناہلی سے بچنے کے لیے یہ جلسے کریں جلوس کریں دھرنے دیں دھمکیاں دیں نہ یہ ناہلی سے بچیں گے اور نہ یہ سزا سے بچیں گے تینکیو بھرکس چلیے جو ہو گیا تمام دوز بیٹھیں پانشاہ نہیں بھیگے جائیں ذرا ٹھیک ہے نا جلسے موسیقا